بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ انتہائی مزدار قسم کی ریسپی شیئر کروں گی جو آپ کے گھر میں ہر گھر میں بنتی ہے لیکن اس اسٹائل سے بناؤں گی کہ اس کو آپ ڈائیٹ فوڈ کی جگہ بھی یوز کر سکیں گے یعنی کہ اس کو کھائیں گے تو آپ کا ویڈ نہیں پڑے گا بلکہ اور کام ہوگا اور اتنی مزد کی ریسپی ہے دلے دال لے لی ہے چنے کی دال میں نے لی ہے تین ٹیبل سپون موم کی دال لی ہے اور یہ مسور کی دال لی ہے ٹھیک ہے تینوں نہ تین ٹیبل سپون لے لی ہے اس کو میں واش کروں گی اور میں اس کو بھگوک کر دوں گی آدھے گھنٹے تا کیونکہ آدھے گھنٹے میں دال ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو بنا سکیں تو میں آج ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں ہم لوگ کا کونسپ پتہ ہے کہ جب بھی ہم ڈائیٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایسی مہنگی سے مہنگی کھائیں گے تو ہماری ڈائیٹ ہوگی وانا گھر کی کھانے سے ہماری ڈائیٹ کیسے ہوگی تو یہ دال کو میں نے چڑھا دیا چولے پہ ہلکی آج پہ کر دوں گے اس کو میں اور اس میں میں نے پیسٹ ڈال دیا تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا کونسپ یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی ڈائیٹ فوٹ کا نام لیتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت مہنگا ترین اگر یہ جمع کر لیں فروٹ رکھ رہے ہیں ہم یہ کر لیں ہم وہ کر لیں پھر جا کے ہم ڈائیٹ کریں گے آوہ گاڑو کھائیں گے کیچ کھائیں گے تو ہمارا ڈائیٹ ہوگی ورنہ گھر کے کھانے سے ہم ڈائیٹ کر ہی نہیں سکتے کونسپ یہ ہے انسان ہم لوگ کا لیکن آپ جتنا اچھا گھر کے سمپل فوٹ سے اپنی ڈائیٹ کر سکتے اتنا کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے میں نے ہلڈی لیئے ہاف ٹی اسپون لال مرچے ہاف ٹی اسپون زیرا ہاف ٹی اسپون کالی مرچ ہاف ٹی اسپون وہی سارے مسائلہ جو ہر گھر میں ڈالتے ہیں سمپل تھوڑی سی میں اس کے اندر ڈالیں گھرم مسائلہ بھی ایٹ کروں گی اور میں اس کو ڈال کے نمک و مگ ڈال کے بھونا ہوا زیرا ہوتا ہے بھونا ہوا زیرا اور دھنیا میں بھون کے رگ دیتے ہیں اور اس کو کوٹ لیتی ہوں موٹا موٹا سو دھنیا کی خاصیت ہے کہ دھنیا ہارٹ کی پیشنٹ ہارٹ کے لئے بہت اچھا ہے تو دھنیا اپنے ہر کھانے میں ضرور ایٹ کیا کریں خوش دھنیا جو ہوتا ہے یہ میری دال ہو گئی میں اس کو ڈھگ دوں گی تو یہ ہلکی آج پر کر کس کو ڈھگ دوں گی یہ پکتی رہی ہے اپنی آرام سے میں نے مٹی کی ہانڈی لیے کیونکہ مجھے اس کا مٹی کی ہانڈی میں دال بننے کا مزہ آتا ہے کسی چیز میں نہیں آتا جب میری تھوڑی دال گل گئی تو میں اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کروں گی بہت سمپل ریسپی اس کے اندر کوئی بھگار 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 چیزیں نہیں ہیں نہ تیل ڈالے گا نہ کچھ ایسی چیز ڈالے گی جو آپ کو مہت مہنگی پڑتی ہے یہ سستی ریسپی ہر گھر کے ہر بندے بناتے ہیں ہر کوئی بناتے ہیں لیکن اس ٹائل چینج کریں اپنے کھانوں کو بنایا ویسی کریں لیکن اس کا تھوڑا سا ٹائل چینج کریں تو وہ ڈائیٹ بن جائے گی اس کے اندر تیل ہٹا دیں گی تو وہ ڈائیٹ بن جائے گی تو وہ ایک ڈائیٹ فوڈ ہی بن جاتا ہے جو آپ کے لئے بہترین ہوتا ہے اور گھر کے کھانوں سے ڈائیٹ کرنا تو بہترین ہے سمپل فوڈ ہمیشہ سب سے بہترین ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے ہم لوگوں کے جو پیرنٹس کے پیرنٹس ہوتے تھے یعنی کہ ہمارے نانا دادا تو ان کی کتنی اچھی سمپل فوڈ لیتے تھے میں نے فرائے پین میں ڈال کے اوپر سے بلکل کور کر دیا اتنا کہ اس کے اندر ہوا نہیں جائے بلکل پیک کر کے ابھی میرا گرل گیا ہے اب میں اس کی سکن ریموف کروں گے تماتے کی چٹنی بنا رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اپنے کھانے کو مزیدار کر سکتے ہیں ایسی چیزوں سے جو آپ کے گھر میں روز مر رہا کی استعمال کھانے کو مزیدار کر سکتے ہیں اور اپنے ہلذی ڈائیٹ لے سکتے ہیں آپ کو ڈائیٹ لینے کے لئے بہت ضروری نہیں ہے آپ بلکل سکیمڈ ملک پیئے یا آپ کو بلکل ایسی چیزیں جو بہت مہنگی ہے آپ ڈائیٹ سیمپل گھر کے کھانے سے کر سکتے ہیں اور سب سے بہترین ڈائیٹیشن وہی ہوتی ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ سیمپل گھر کے کھانوں سے اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں اور یہ اتنی چٹپٹی بنے گی میں نے اس کو کچل دیا اور پھر میں اس میں ہاری مرچے ہیں میں نے بھونی ہوئی ہے لال مرچے ہیں بھونی ہوئی اور نمک اور تھوڑا سا پیاز جو میں نے انڈے کی طرح کٹ لیا تھا وہ اس میں ایٹ کروں گے یہ ہمارا جو کونسپ ہے کہ ہم لوگ بہت مہنگی چیزوں سے ڈائیٹ کر سکیں گے تو ڈائیٹ کریں گے دن میں کھانا بناتے ہیں اس سے ڈائیٹ کریں تیل بلکل نکال دیں لائف سے کھانے میں سے تیل بلکل ہی نکال دیں آپ دیکھیں آپ کا ویٹ خود بخود خود بخود کتنا کم ہوگا اور آپ کی سکن بہت اچھی ہوگی آپ کے موہ پہ تیل نہیں آئے گا جو گندہ تیل موہ پہ آتا ہے وہ نہیں آئے گا تو میری یہ چھتنی ڈن ہو گئی ہے میں رائز کو بوائل کر رہا ہوں میں اس میں بوائل رائز لوں گی میں بھگا ہوں گی بھگا ہوں گی اس کو بوائل کروں گی بوائل کر کے پانی نکال لوں گی جیسے ہم لوگ بریانی کے لیے بڑھ کرتے ہیں اور پھانی نکال لیتا ہی کیونکہ بوائل رائز سب سے بہترین ہوتا ہے اگر آپ اس کو حساب سے کر لینا جیسے بوائل رائز کریں یہ آپ کے لیے 10 ڈائیٹ فوڈ ہے کیونکہ آپ کو کرس لینا ہے تو کاربز آپ کو اس میں ملے گا چاول کے اندر روٹی کے اندر تو ہمارا کونسپ یہ ہوتا ہے ڈائیٹ لینے ڈائیٹ کرتے ہیں ہم لوگ سیرے سے ہی پہلے ہم لوگ جیسے ڈائیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ساری چیزیں اپنی بند کرتے ہیں یہ دیکھیں دال میری ہو گئی ہے اور اس کو جتنا گاڑا رکھنا ہے اس کے حساب سے پتلی کھانا چاہتے ہیں تو پتلی رکھیں گاڑا چاہتے ہیں تو گاڑی رکھیں گا میں گاڑی رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کونسپ ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ ڈائیٹ فوڈ کھانا ہے تو ایسے کھاؤ یہ لوگ پورا چاڑ بناو پھر بڑی مہنت ہم لوگ کرتے ہیں ان سب فضول کام میں لیکن آپ اپنے گھر کی سمپل فوڈ بنایں اس کو ڈائیٹ فوڈ کی طرح کھائیں بہت بہتر ہی نہیں ہمیشہ اٹھانا ضروری ہوتا ہے دل دیکھیں میری ڈن ہو گئی ہے تو جب ہمیشہ آپ یہ کریں کہ ایسے نہیں کہ میں یہ چیزیں کروں گا تو میں یہ اس طریقے ریٹ کروں گا پہلے جو آپ اپنے بنا کھانا ہے اس کو بالکل ہاف کر دیں پھر اس کو بالکل اس کے اندر سے تیل ختم کر دیں آپ ڈائیٹ فوڈ پہ آجیں گے اور آپ ڈائیٹ فوڈ کھائیں گے بھی یہ فوڈ کتنے مزے کا لگ رہے چاول میں نے چھے ٹیسپون لے لیے اور اس کے اندر میں دال لائل liz Ou seja چھے ٹیبل سپون سیلے لیے ایک پلیٹ میں ہی سیلیٹ کی ہوگی اگر آپ لوگ دن میں کھا رہے ہیں تو ریٹ لے لیے ویسے آپ چاول کو رات میں لیا نہیں کریں چاول رات میں کھانا کھانا نہیں کریں کیونکہ چاول رات کو نقصان دے اور دن میں کھانا اس کے فائدہ دے ٹھیک ہے کیونکہ دن میں ہی کھا 한 найд کی رات میں آپ روٹی لے لیے ہے یا آپ دلیا لے لے لیے بہترین ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے در ڈال کو چاول دیا ہے چھے ٹی سپونا ٹی سپونا دیکھ لیں اس والے تھی سپونا کے لیے صالان صالطی بھی نہیں ہیں اس سے نہیں اس ٹی سپونا کے لیے کھانے والا 있었 bios جو Use Take물ī shall suis She begins ٹی سپوں جویں چھےMY aan ڈال جی دیکھیں میری دال کتنے مزے کی اور چٹ پٹی لگ رہی ہے اس کے اندر کوئی تیل میں نے بھگار بگر کچھ نہیں ڈالا اور مٹی کی ہنڈی میں بنیوی دال ایسی مزے کی تھی نا یہ میں نے پیاز لے لیا اچھا آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں آپ لوگ کبھی بھی کہیں بھی ٹریول کریں کسی بھی دوسرے ملک جائیں تو آپ اس ملک کی جا کے سب سے پہلے پیاز لیا کریں تاکہ آپ کو اس ملک کا پانی را سجائے یعنی کہ پیٹ ویٹ نہ خراب ہو آپ کا تو پیاز بہت امپورٹنٹ ہے اور گرمیوں میں پیاز بہت ہی اچھی رہتی ہے دیکھیں چٹنی میں نے ڈال لی اتنے مزے کا چٹ پٹا سے یہ کھانا میرا بن گیا اور اس کو ڈائیٹ فوڈ میں لوں گی اور اس سے میرا وزن کم ہوگا بڑے گانی دیکھیں اتنی چھوٹی اور سمپل چیزوں سے بنا سکتے ہیں ہم لوگ ایسی ایڈیا دماغ سے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا لیں یہ میں نے چار لے لیا آپ کی مرضی ہے آپ اچار کھائیں نہ کھائیں تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ میری ایک پوری پلیٹ بن گئی یہ میرے لئے ڈائیٹ فوڈ بھی ہو گیا یہ میرے گھر کا ہر بندہ کھا سکتے اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے اس طریقے سے آپ اس کو بھگار ڈال کے بنا لیں آپ کو ڈبل ڈبل کھانا بھی نہیں بنانا پڑے گا سمپل گھر کی چیزوں سے آپ اپنی ڈائیٹ کنٹرول بھی کریں گے اپنا ویڈ بھی کم کریں گے اور جو ہے سمپل گھر کا فوڈ کھانے سے آپ کو جو بورنگ ڈائیٹ والی پلان ہوتی ہے نا یہ بوائل کر کے کھائیں یہ بوائل کر کے وہ نہیں ہوتا ہے میں ہمیشہ آپ کو ایک بات بولتی ہوں کہ سبزیاں ہمیشہ نا کچھی لیا کریں وہ بہترین ہوتی ہے سیلٹ کے طور پر اس کو پکایا نہیں کریں وہ زیادہ مزے گئے لگتی ہے اور اس وہ زیادہ اچھی بھی ہوتی ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میری پوری پریٹ ڈن ہوگے اب میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے جلدی سے میں اس کو کھاؤں اور آپ لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو میرے سکیں اللہ حافظ